خواہی سے بھلے چھوٹی سی ہو لیکن اسے پورا کرنے کے لیے دل کا جدی ہونا جروری ہے یا جد آج ہم سبھی اپنے دیس کے تمام کورونا فائٹرز کے اندر دیکھ رہے ہیں جو اپنی جان کی باجی لگا کر دن رات ہماری سیوہ میں ہمارے سماج کے بھلے کے لیے لگے ہوئے ہیں ایسی جد کی ضرورت ہمیں بھی ہوتی ہے اگر ہمیں اپنے سپنوں کو انجام دینا ہوتا ہے ہمیں بھی ایک کرمیودہ کی طرح اپنے کرتبیوں کو نرواہ کرنا ہوتا ہے سماج میں اپنا گورو بڑھانا ہوتا ہے اپنے گھر پریوار کی استطیق کو مجبوط کرنا ہوتا ہے ایسے کے لیے ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑی جد ہونی چاہیے یا جد جو ہمیں سپھلتا کے سکھر تک پہنچا سکتی ہے ایسی جد ہمارے اندر آنی چاہیے اور اس طرح کی جد کو ہمارے اندر لانے کے لیے ایک پریڑا ہم کو ملی ہے ہم سبھی ایک پریچھا کی تیاری ایک پریچھا میں اچھے ایک اچھے پد میں اپنا چین کرا سکتے ہیں جو کہ اتر پردیس لیکپال باون سو پدوں کی اس پریچھا دو ہزار بیس میں آجت کرانی ہے اور اس پریچھا میں اگر ہم اپنا ایک پد چین کراتے ہیں اپنے کو چینیت کراتے ہیں تو سمجھنے جیے ہم بھی ایک اچھے کرمیودہ کہلائیں گے ہم بھی اپنے ان تمام پیچھلی تیاریوں ان تمام ساری نیگیٹیوٹیز کو اگنور کر سکیں گے جو کہ ابھی تک ہمارے اندر آتی رہی ہیں تو میں سندیب تیواری ٹارگٹ بیت آلوک آن لائن اسٹیوٹ کی طرف سے آپ کو اتر پردیس لیکپال کی اس بیکنسی میں ہمارے سنسطان کی دوارہ آجت کی گئی اس آن لائن پلیٹ فارم پر سواغت کرتا ہوں ہم سبھی ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہو چکے ہیں پیچھلی کچھ کلاسز کے مادیم سے آپ کو لگاتار چینل کی طرف سے کچھ کلاسز بلتی جا رہی ہیں جس میں الگ الگ بسے بسے سگ اپنے اپنی کچھاؤں کے مادیم سے آپ سے روگرو ہوتے جا رہے ہیں اپنی کاریکو سلطہ کو آپ کے سمجھ پردست کرتے جا رہے ہیں اور آپ سبھی بھی سنسطان کی ان اچیبمنٹ سے پوری طرح سے اوگت ہے سنسطان بھی اپنے کرتبیو کا صحیح نروا کرتا ہے اس بات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں سنسطان میں پردست کریہ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے اوگت ہونا چاہیے اور اس میں بہت سارے کنکیوجنز ہم لوگ کو میسیز کے مادیم سے ملتے ہیں ہم سب تباہم سٹیچرز تمام جو ہے بسے بسے سگ ہم سب لگاتار جو ہے اپنے اپنے ویڈیوز کے مادیم سے آپ کو اوگت کراتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایسے کمنٹس ایسے میسیز ملتے ہیں جس کے مادیم سے ہمیں جرورت ایوان پڑتی ہم بھی ان کے سمجھ ہمیسا اس صحیح سندیز کو دیتے رہے ہیں میں اور تباہم سارے سارے ٹیچرز آپ کو اپنے ویڈیوز میں آپ کو سنسطان سے جڑنے کی پرسیجرز جڑنے کی پرکریہ کے بارے میں اوگت کراتے رہتے ہیں میں بھی اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتاؤں گا یا آپ لوگ اگر سنسطان میں اترپردیس لیکپال کی اس انٹری اس پرچھا میں آپ سنسطان سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لیکپال انٹری لکھ کر کے اس نمبر پر جو کی آپ کو دیا جا رہا ہے یہاں پر 87360 93317 میں اگر ریپیٹ کروں گا 87360 93317 آپ اس کو اپنے کانٹیکٹ میں سیف کریے واتس اپ پہ جا کر کے اس پر انٹری فار لیکپال بھیجتے ہیں ہماری ٹیلی کالٹس آپ سے ترس سمپر کریں گی تھوڑا سا سمیں لگتا ہے پیسز بکھانے کی جرورت ہوتی اس لئے آپ سب لوگ جلدی سے آپ اس پرکریہ میں سامل ہو سکے اور اپنی پڑھائی کو سچارو روح سے کر سکے تو آج میں اپنے اس لیکچر آج میں اپنی جو لیکچرز آپ کو جو تھمنل بھی دیا گیا ہے ایک ایسے ماتھ پور لیکچرز کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کی ایمپورٹنس بہت ہی حد تک ہوتی ہے آپ لگتار ہر جو ہے پریچھاؤں میں اس طرح کے ایمپورٹنس کو اس ٹاپک کے ایمپورٹنس کو دیکھتے آئے ہیں اگر آپ اویر رہتے ہیں پریچھا کو لے کر کے تو آپ جرور جو ہے اس سے سمبندی تحابن نالج لیتے ہیں میں آج ایک بہت ہی گمبیر ٹاپک آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں جو کہ ایک پرکار کی میت کی شروعات ہوتی ہے میں نے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو تھوڑا سا سیلیویس کے بارے میں کانسپٹ کے بارے میں پروسیجر آپ کے سٹیڈی کے بارے میں عگت کر آیا آج میں اسی روپ ریکھا میں اسی سیکوینس میں آگے بڑھوں گا اور ایک سیڈیول آپ کو پروائیٹ کرنے کی کوسس کروں گا آج سے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں آج سے آپ اپنی چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو میں آج ایکچول میس کی شروعات کروں گا صحیحی معنی میں اگر دیکھا جائے تو میس ایک پرکار کی ایسا کنسپٹ ہے ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس کے مادیم سے آپ تمام طرح کی پرابلمز اگر آپ کو کسی بھی کمٹینیو پرچھہ میں میس آپ سے پوچھا جانا انیوار کیا ہے تو جاہر سی بات اس کی امپارڈنس کافی حد تک ہوتی ہے مطلب اس کا پریوگ ہوتا ہے اور اگر میں میس یا گڑت کی بات کرتا ہوں تو گڑت جو کی ایک ایسا بیسے ہے جو کی ایک ایسا بیسے ہے جس کے مادیم سے ہم دنیا کی ہر سمسیا کو ہر پرابلم کو حل کرتے ہیں تو سمسیاں کو حل کرنے کے لئے ہمیں جرورت کس کی ہوتی اس کو جاننا جروری ہوتا ہے آج میں اسی کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جیسے آپ گڑت پڑھ رہے ہیں اسی پرکار سے آپ کو بہت ساری بھانسائے پڑھنے کو ملتی ہیں حالانکہ ہم بھارت میں رہ کر کہ ایک دو بھانسا کے بارے میں ہی جانکاری رکھ پاتے ہیں جیسے کہ آپ مکھے طور پر ہندی یا انگلیس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو ہر ایک بھانسا کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا اس کو جنریٹ کرنے کا اس کو سماج میں لانے کا جیسے آپ انگریجی پڑھتے ہیں تو آپ کو الفیویٹس کی نالیج ہونا جلوری ہوتا ہے ہندی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو اس کے سوریونجن کی جانکاری ہونا آوستق ہوتا ہے اسی پرکار سے اگر ہم کو گڑیت پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ گڑیت کا مکھے ادیس calculation کرنا ہے گڑیت کا مکھے ادیس سمسیاؤں کو حل کرنا ہے حل کرنے کے لئے سمی کرڑوں کی آوستقتہ سمی کرڑوں کو بنانے کے لئے numbers alphabets اور operators کی آوستقتہ تو مکھے طور پر ہمیں دو چیزوں کی آوستقتہ ہوتی ہے کسی بھی گڑیتی سمسیہ کو گڑیتی سسٹم کو فالو اپ کرنے کے لئے ایک تو ہمیں سنکھیاوں کی آوستقتہ ہوتی ہے اگر ہم گڑیت بناتے ہیں تو ہمیں سنکھیا کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہمیں چنھوں کی آوستقتہ ہوتی ہے ہم چنھ اور سنکھیاوں کو ملا کر کے ہی میت کا نرمار کرتے ہیں اور میت کی اس جانکاری کی مدد سے دنیا کی ہر سمسیہ کو جو ہمارے سامنے جنریٹ ہوتی ہے calculation کے مادرم سے ہم حل کر پاتے ہیں تو آج ہم اس گڑیت کے بیسک ہیگاہی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کی ہر ایک پریچھا کے دوران آپ کو ایک چیپٹرز کے روپ میں دیا جاتا ہے آپ لیکپال کی پریچھا میں بھی جب میں نے آپ سے سیلویس پاٹھے کرم ڈسکس کیا تھا پر سورپرثم میں نے آپ کو سنکھیا پدھتی کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سنکھیا پدھتی ہمارے چیپٹر کا ہمارے پریچھا کا ایک بہت مہتپورنگ جس میں میں نے کئی سارے ٹاپکس آپ کو ڈسکس بھی کیے تھے تو آج میں آپ کو سنکھیا پدھتی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سنکھیا پدھتی آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ سنکھیا پدھتی یا ہم اس کو جو ہندی میں سنکھیا پرڈالی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یا ہم انگلیس میں نمبر سسٹم کہتے ہیں تو جیسے کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی فانساگر پڑھتے ہیں آپ انگریجی پڑھتے ہیں تو کیا انگریجی کہیں سے ایسے ہا کر کے ہمارے سامنے چلی آئی نہیں ہندی پڑھتے ہیں تو ایسے تھوڑی چلی آئی اس کو ڈیولپ کیا گیا ہوگا اس کو بنانے کی پیچھے بہت ہی کڑی محنت کی گئی ہوگی جیسے انگریجی بنایا گیا ہوگا تو سرپرثم alphabets کا نرمان کیا گیا ہوگا سوچا گیا ہوگا آپ دیکھ رہے 26 letters ہمارے سامنے ہوتے ہیں 26 letters کو letters to letters join کر کے سبدوں کا نرمان کیا گیا ہوگا مطلب words بنائے گئے ہوگے سبدوں کو grammar سے جوڑ جوڑ کے رکھا گیا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ اور sentences بنائے گئے ہوگے ان sentences کا صحیح اپیوگ آج ہم بولچال میں کر پاتے ہیں اسی پرکار سے math کو بھی develop کرنے کیلئے ہمیں symbols دیے جاتے ہیں جو دو روپ میں ہوتے ہیں ایک سنخیہ کے روپ میں ہوتے ہیں دوسرے operators کے روپ میں ہوتے ہیں سنخیہ کے ان symbols کو ہم لوگ یہاں پر categorize کر سکتے ہیں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی category کو اسی system کو سمجھنے کے لیے math میں number system دیا جاتا ہے جیسے آپ science پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی measurements کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک میٹر یوز کرتے ہیں سنٹی میٹر یوز کرتے ہیں ایک کلومیٹر یوز کرتے ہیں بھار یوز کرنا ہوتا ہے کلوگرام یوز کرتے ہیں سنٹی گرام یوز کرتے ہیں تمام طرح سے ایسے لیٹر میلی لیٹر کا پریوک کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو ہم ایک میٹر بول دیں کوئی چیز کو ایک کلوگرام بول دیں نہیں اس کو کہیں نہ کہیں develop کیا گیا ہے جیسے آپ جانتے کہ ایک میٹر کو ایک پیریس سہر ہے آپ جانتے جس میں 70% پلاتینم 30% ریڈینم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چینجس نہ آئے پائے اس لئے تیمپریچر جیرو کیا جاتا ہے اور اسی میں دو سپارٹ لگائے جاتے ہیں ان سپارٹ کو لنڈ ان سپارٹ کی میجرمنز کو ایک میٹر گیتے ہیں اور وہ ہی پوری دنیا فالو اپ کرتی ہے اسی پرکار سے جیسے کیمویسٹی پڑھتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پریوارڈک ٹیبل ہم لوگ پریوگ ملاتے ہیں اور وہاں پریوارڈک ٹیبل پورے ورڈ وائیڈ یوچ کیا جاتا ہے مطلق کوئی ایک سسٹم ہے جو چیزوں کو مینج کر رہا ہے ایسے ہی گڑیت کو بھی مینج کرنے کے لیے ان کے سیمبلز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ایک سسٹم کا پریوگ کیا جاتا ہے حالانکہ سسٹم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو اگر صحیح سے ڈیبیٹ پر لائے جائے تو بہت سمیں لگ جائے اور بہت ہی کنفیوجنز زیلیٹ ہو پائے ہم لوگ بھی یہاں تک اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں مانتے کہ ہم اس کے اندر بہت ہی بڑا پرفیکشن لائے سکتے ہیں مطلق بہت ہی زیادہ جنکاری ہم کو ہے لیکن میکسموم کرانے کی کوشس کی جائے گی تو میں آج آپ کو اسی سنکھیا پرڈالی اسی سنکھیا پردتی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو سنکھیا پردتی کی کچھ چیزیں جیسے میں آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزیں اپنے سے پلان کر کے رکھا ہوں جس سے کہ آپ کو سمجھ آیا نہ ہو نمبر سسٹم جس کو ہم سنکھیا پرڈالی کہتے ہیں مکھے طور پر گھڑت کا پریوگ بہت ہی الگ الگ انوائرمنٹ میں کیا جاتا ہے سامانے طور پر کیا جاتا ہے جس میں ہماری کیلکولیسن پاور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے مسینوں میں کیا جاتا ہے جس میں کیلکولیسن پاور کافی بڑھ جاتی ہے جس سے آج کی دنیا میں کمپیوٹر موبائلز کا جوانہ ہے اور آپ دیکھ پا رہے کہ بہت بڑی بڑی کیلکولیسن بڑی آسان سمیوں میں ہو جاتی ہیں اس لیے پرڑالی کو بھی کٹیگرائز کیا گیا ہے اور ہم دیکھ پارت یہاں پر تین چار پرڑالی کا پریوک کیا گیا ہے اور بھی پرڑالی ابھی پروسیجر میں ہے اس میں مکھ کے طور پر جو پریوک کی جانے والی پرڑالی ہے ڈیسیمن لنبر سسٹم ہندی میں ہم اس کو بھی آدھگے ڈسکرائب کر دیں داس امالوک سنکھیا پرڑالی کہتے ہیں بانڈی نمبر سسٹم آکٹل نمبر سسٹم ہکسا ڈیسیمن لنبر سسٹم یہ سب جو جنرل پرڑالی ہے جس کے بارے میں ہم سب اویر ہوتے ہیں آج کا جو کمٹیسن ہے ہمارا ہم کیول ایک پرڑالی جس کا پریوک پوری دنیا میں گڑتی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے گڑت کا صحیح اپروس جاننے کے لیے جو آم بھاسا میں ہوتا ہے آم جیون میں ہوتا ہے آم پڑھائی کا اسطر ہوتا ہے اس کے انترکت پوری طرح سے ڈیسیمن لنبر سسٹم کا یوچ کیا جاتا ہے لیکن آج آپ چھوٹی کچھاؤں سے بھی دیکھتے ہیں کہ بانڈی نمبر سسٹم پڑھایا جاتا ہے مطلب گڑت کا ایک اور روپ دے رہی آ جاتا ہے جب ہماری کیلکولیسن جو ہو دی ہے وہ اب کیول 0 سے 9 تک میں ہی سیمیت نہیں کمپیوٹرز کی بانڈی نمبر سسٹم ہے کمپیوٹر کے انترکت ہم لوگ سبھی کیلکولیسن 0 to 1 کے اندر ہی لے کر چلتے ہیں جیسے اگر ہم اپنی بانڈی بانڈی کہیں پر 5 لکھتے ہیں اپنی بانڈی بانڈی میں اگر ہم نے 5 لکھا تو میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہی اگر بانڈی میں لکھا جائے گا تو کیونکہ جب ہم دیسیمل نمبر سسٹم پڑھتے ہیں تو ہم 0 to 9 کا پریوں گ کرتے ہیں پوری گڑیت میں جیسے انگلیس میں A to Z A to Z کا پریوں گ کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی گڑیت میں 0 to 9 سیمبلز کا پریوں گ کیا جاتا ہے مطلب پورا کیلکولیسن آپ دیکھتے ہیں تو 0 سے 9 پر ہی ادھاریت ہوتا ہے ایسے اگر میں بانڈی کی بات کروں گا تو بانڈری میں پورا کیلکولیسن آپ کا 0 سے لے کر 1 پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اس کے علامہ کسی کا بھی پریوں گ نہیں کیا جاتا ہے اس میں سارا کیلکولیسن سارا کیلکولیسن آپ جب کبھی بھی کوئی ہالی گوڈ مووی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سسٹم پر کام کرتا رہا تو کوڈنگ ہوتی رہتی 0101 کے فاربیٹ میں کوڈنگ چلتی رہتی ہے 021 بائنڈری میں پریوں گ کیا جاتا ہے آکٹل میں 0 to 7 کا پریوں گ کیا جاتا ہے جبکہ hexadecimal میں 0 to 9 اور A2 یا آپ کا پریوں گ کیا جاتا ہے مطلب یہاں پر کچھ 16 سمبلز کا پریوں گ کیا جاتا ہے میں آپ کی جنکاری کے لئے بنا دوں یا کیونکہ ہم 0 to 9 کا پریوں گ کرتے ہیں decimal number سسٹم میں جو ہمواری بھانسہ ہے اس لئے اس کا جو بیس ہے تو بائنڈری میں 2 ہی سمبل پریوں گ میں لائے جاتے ہیں اس لئے اس کا بیس دو ہو جاتا ہے اکٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سمبل پریوں گ میں لائے جاتے ہیں اس لئے اس کا بیس 8 ہو جاتا ہے جبکہ 10 اور 6 مل کر 16 بیس 16 ہو جاتا ہے پریوںک کی بات میں کروں پریوںک میں کہا بیوہاری بھانسہ میں کمپیوٹرز کے دوران ہم لوگ decimal number نمبر سسٹم کا پریوک کرتے ہیں کمپیوٹر کے دوران جو بھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کمپیوٹر پر جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سامانے کمپیوٹرز ہوتے ہیں ہم لوگ کے پاس ہوتے ہیں اس پر بائنڈی نمبر سسٹم کا پریوک کیا جاتا ہے بہت بڑے لیبل کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کی بڑی بڑی کمپنیوں میں رکھے رہتے ہیں اوکی اوال ان کا سارا انٹرنیٹ اس کمپنی سے کیندریت رہتا ہے سارا کیلکولیشن اس کمپنی کے ہی نیٹورک پر ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے وہاں پر اوکٹر لیمبر سسٹم سیکیورٹی پر پریوک کیا جاتا ہے اور بہت بڑے لیبلز کے جو سوپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس میں سیٹلائٹ لانچک کی جاتی ہے جس سے ویدر فارکاوسٹنگ کی جاتی ہے اور بہت ہی بڑے لیبل کا کام کیا جاتا ہے وہاں پر ایک سا دیسیمل نمبر سسٹم کا پریوک کیا جاتا ہے تو ہم پھلال اتنے سائنٹسٹ تو ہے نہیں ہم اتنے بڑے بیگیانک تو ہے نہیں ہم بہت ہی سامان چیزوں میں ایک چھوٹے سے کمپنیسن کی پرپریرشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کی سامان نے جیون کا ایک بہت ہی چھوٹا سا بھاگ ہے اس لیے ہماری اس جیون سائلی میں جو میس ہم کو پڑھائی جاتی ہے وہ پوری طرح سے ڈیسیمل نمبر سسٹم پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ داسمبلوک سنکھیا پرڑالی کہتے ہیں میں اس پرڑالی کے مکھ پہلوں کو آپ کے سامنے پریجنٹ کر رہا ہوں اس پرڑالی کے انترگت میں اگر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے بھی پیچھے بھی بتایا کہ دس سیمبل ٹین سیمبلز سیمبلز کو ہندی میں آپ پرتیق کہہ سکتے ہیں سیمبلز پریयوگ میں لائے جاتے ہیں وہ سیمبلز آپ کے کیا ہیں آپ کو پتہ ہے 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری پوری mathematics انہی 0 to 9 پر ہی dependent ہے جیسے آپ انگریجی دیکھ رہے ہیں کہ A to Z تک ہی dependent ہے آپ کو ایک dictionary اٹھائیے اس dictionary کا پورا presentation A سے لے کر کے Z تک کے combinations پر ہی dependent ہوتا ہے اسی پرکار سے ہماری پوری mathematics 0 to 9 پہ ہی dependent ہوتی ہے 9 کے بعد پھر سے 1 اس کے بغل 0 اس کے بغل 1 اس کے بغل 2 ایسے ہی 2 0 پر 2 کے بغل 1 اس پرکار سے 2 digit کی ساری سنکھیاں ہیں 3 digit کی ساری سنکھیاں ہیں 4 digit کی ساری سنکھیاں ہیں جس کا کوئی انت نہیں اتنی تک کی سنکھیاں ہم لکھ سکتے ہیں لیکن ہر ایک سنکھیاں میں کیول 0 سے 9 تک کا ہی پریوک کیا جاتا ہے 0 سے 9 تک کا ہی پریوک کیا جاتا ہے آپ ان سبھی combinations کے concept کو ہی decimal number system کا ایک چھوٹا سا بھاگ کے سکتے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سنکھیاں پرڈالی داسمالیویک سنکھیاں پرڈالی ہے تو اس پرڈالی کے انترگت اس 10 سمبل 10 پرتیق پریوگ میں لائے جاتے ہیں کیونکہ 10 سمبل پریوگ میں لائے جاتے ہیں 10 پرتیق پریوگ میں لائے جاتے ہیں اس لئے سنکھیا پرڈالی کا base آدھار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس سنکھیا پرڈالی کا جو base ہے مطلب آدھار جو ہے وہ آپ کا 10 ہے اب اس آدھار کی 10 ہونے کا concept کیا ہے تھوڑا سمجھنے کی کوسس کریے گا آدھار 10 ہے اور کیوں ہیں 10 اس لئے ہے کیونکہ 10 symbols کا پریوگ کیا جاتا ہے ہم کیسے سمجھے کہ 10 ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے سمجھے آپ کبھی بھی کسی سنکھیا کو جب لکھتے ہیں جیسے مالی جی مجھے لکھنے کو کسی نے کہا 5,7,6,8 مالی جی کسی نے ہم کو دے دیا ایک سنکھیا لکھنے کو 5,7,6 آپ اس کو پڑھیں گے نا لیکن جب آپ اس سنکھیا کی structures کی بات کریں گے لکھنے کے دورانتے آپ نے ایسے لکھا لیکن جب آپ اس کی reading کرنے لگتے ہیں سنکھیا کی اسثان کو دیکھ کر کے تو آپ یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں اکائی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اکائی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دہائی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیکڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہجار یہی sequence ہمارا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے reading کہاں سے کی جاتی end سے اس اکائی کو ہم دس کی پاور جیرو سے پردرست کرتے ہیں اس سیکڑے دہائی کو ہم دس کی پاور ایک سے پردرست کرتے ہیں اسے ہم دس کی پاور دو سے کرتے ہیں اسے ہم دس کی پاور تین سے کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیسے اس کا اردھ کیا ہے ایک ہے اس کا ارث کیا ہے دس ہے اس کا ارث کیا ہے سو ہے اس کا ارث کیا ہے ہجار ہے اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اب جب اس سنکھیا کو ہمیں پردرسط کرنا ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں پانچ گوڑے دس کی پاور تین پلس سات گوڑے دس کی پاور دو چھے گوڑے دس کی پاور ایک آٹھ گوڑے دس کی پاور جیرو مطلب آپ اپنے ادھار کا پریوک کر کے آپ اپنے ادھار کا پریوک کر کے کسی بھی دی گئی سنخیہ کا پردرسن کسی بھی سنخیہ کا نیروپن کر سکتے ہیں ہم آپ کو آگے کے لیکچرز میں اس کے بارے میں اور جانکاری ڈیٹیل سے دیں گے لیکن ابھی آپ کی جانکاری کے لیے اتنا ہی سفیسینٹ ہے کہ ہماری سنخیہ کا ادھار دس ہوتا ہے اور اس دس کو ہم ایک آئی رہیں سیکڑے ہجار دس ہجار کے روپ میں کنسیدر کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دس کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پاس دس ہی سیمبل اس پوری میتھمیٹکس کے اندر ہوتا ہے اب ہم جو سنخیہ ڈیبلپ کرتے ہیں جو سنخیہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس سنخیہ کو دو روپوں میں نیروپیت کیا جی سکتا ہے جو بھی سنخیہ آپ کو لکھنے کے دوران پڑھنے کے دوران ملتی ہیں وہ سنخیہ مکھتہ دو روپ میں بٹی ہوتی ایک تو ہوتا ہے انٹیجر انٹیجر کو آپ جنرلی کہتے ہیں پڑھنگ دوسرا ہوتا ہے آپ کا فریکشنل جس کو آپ فریکشن کہہ سکتے ہیں یا بھن کہہ سکتے ہیں دس ہمبلوں کا بھاگ کہہ سکتے ہیں اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کسی سنخیہ میں ہر سنخیہ میں گرنٹی دے رہا ہوں آپ کو یہاں پہ جو بھی باتیں بولی جائیں گے ایک دو فیکٹ کی رہیں گے آپ جو بھی سنخیہ لکھیں گے میں آپ کو سیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سنخیہ دو روپوں میں بٹی ہوتی ہے ایک اس میں انٹیجر کا پارٹ ہوتا ہے تو دوسرا اس میں فریکشنل یا بھنناتمک پارٹ ہوتا ہے آپ کیسے سمجھیں گے جیسے مائلے نے آپ سے کہا کہ سو لکھئے آپ نے لکھا سو کیا یہ سو صحیح ہے لکھا گیا نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ جب آپ کبھی اس طرح کی سنخیہ کو لکھتے ہیں آپ تھوڑا سا اپنی بینگ کی پاسبک ڈیٹیل دیکھئے پاسبک کی انٹری میں آپ دیکھیں گے تو سو اگر لکھا ہوگا سو کے بعد ایسے دسملو جیرو جیرو لکھا ہوگا مطلب سنخیہ دو روپوں میں بٹی ہے دو بھاگوں میں دسملو کے پہلے کا بھاگ اور دسملو کے بعد کا بھاگ دسملو کے جو پہلے کا بھاگ ہے وہاں انٹیجر وہاں انٹیجر مطلب وہاں کوڑاں کے کہلاتا ہے جبکی دسملو کے بعد کا بھاگ فریکشنل یا بھننے کہلاتا ہے دسملو کے بعد کا بھاگ فریکشنل یا بھننے کہلاتا ہے اب جب ڈاریکٹ کوئی سنخیہ ہماری جیسے سو لکھی ہوتی تھی سو کیونکہ دسملو کے بعد جیرو جیرو کنٹین کر رہا ہے اس لئے یہاں پیورلی انٹیجر ہوتا ہے پونٹیا پوڑانک ہوتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنخیہ ایسے لکھئے 0.125 اب یہاں سنخیہ کیونکہ اس میں انٹیجر کا بھاگ جیرو ہے اس لئے یہاں پیورلی فریکشنل نمبر ہے پونٹیا بھننے سنخیہ ہے جبکہ اگر میں سو دسملو 1.25 لکھ دیتا ہوں تو یہاں جو سنخیہ ہمارے سامنے بن کر آئی یہاں سنخیہ ایک complete representing نمبر ہے جو کی انٹیجر بھی انکلوڈ کر رہی ہے اور فریکشنل پارڈ بھی انکلوڈ کر رہی ہے تو میرے کہنے کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہی تھا کہ سنخیہ کے صحیح پردرسن کی جانکاری ہونا ہمارے لئے اوسک ہے تو سنخیہ کے صحیح پردرسن کے لئے ہمیں انٹیجر سمجھنا اور فریکشنل سمجھنا ہمارا سب سے required term ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو سنخیہیں لکھتے ہیں اس پرڈالی کے انترگت ان سنخیہوں کو مکھ روپ سے دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے ایک تو انٹیجر دوسرا فریکشنل پارٹ آگے بڑھیں گے اب ہم کیونکہ داسملی ایک سنخیہ پرڈالی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ داسملی ایک سنخیہ پرڈالی آپ کو ایسے ہی نہیں ملتی ہے آپ جب بھی کہے کوئی calculation کرنے لگتے ہیں یا کوئی questions آپ کو دیا جاتا ہے تو سنخیہوں کا الگ الگ طریقہ آپ کو دیا جاتا ہے کبھی کبھی دسملوں لگا کے دیا جاتا ہے کبھی کبھی بینا دسملوں کی سنخیہ دی جاتی ہے کبھی دھناتمک دی جاتی تو کبھی رڈاتمک دی جاتی ہے تو کبھی آپ کو جو ہے بھناتمک دی جاتی ہے الگ الگ روپوں میں سنخیہیں دی جاتی ہیں اور ہم ان کو الگ الگ طرح سے حل کرنے کے دوران الگ الگ نیموں کا پالن بھی کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ سنخیہیں الگ لگتی ہیں ان سنخیہوں کو سمجھنا ہماری سب سے required سب سے basic چیز ہے اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت ساری problem سے دور ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہم جس پریچہ کو focus کر رہے ہیں اس پریچہ میں ان کے fact مطلب ان کی property جو ان کے صدحانت ہیں جس کو ہم details سے discuss کریں گے ان کے بارے میں ان سے سمبندیت ایک سے دو پرسن آپ کی پریچہ میں پوچھے جاتے ہیں یہ جو ویڈیو سے بہت ہی important ہے کیونکہ یہ صدحانت میں dependent ہے اور صدحانت سے سمبندیت پرسنوں کو پوچھا جانا انیواری ہوتا ہے اس لئے عبسک ہے ان سنخیاؤں کے proper classification کو سمجھنا مطلب ہم سنخیاؤں کا ورگی کرن کرنے جا رہے ہیں سنخیاؤں کا ورگی کرن سنخیاؤں کا classification کرنے جا رہے ہیں مکھے طور پر ہم اپنے mathematics کی جتنی بھی سنخیاؤں ہوتی ہیں آپ ان سنخیاؤں کا ایک نام دے سکتے ہیں ان سبھی سنخیاؤں کو ایک نام سے indicate کر سکتے ہیں اور اس سنخیاؤں کی اس نام کو ہم کہتے ہیں complex number ہندی میں اس کو سمسر سنخیاؤں کہا جاتا ہے آپ میں سے جتنے بھی 12 میں mass background کی ہوں گے ان کو اچھی طرح سے idea ہوگا what about the complex number کی عواصفتکتہ میں سمسر سنخیاؤں کیا ہے تو سمسر سنخیاؤں ہی سنخیاؤں کا صحیح روپ ہے مطلب آپ کسی بھی سنخیاؤں کو سمسر کہہ سکتے ہیں اس لئے جب بھی ہم category کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی جتنی بھی سنخیاؤں ہیں سب کی سب complex number ہیں لیکن ان سبھی complex number کو دو روپوں میں بانٹا جا سکتا ہے کبھی کبھی definitions دی جاتی ہے سمسر سنخیاؤں برابر real سنخیاؤں پلس imaginary سنخیاؤں واسطوک سنخیاؤں پلس کالپنک سنخیاؤں کا روپ ہی ہوتا ہے سمسر سنخیاؤں اس کا مطلب جتنی بھی سمسر سنخیاؤں ہیں تو کیا ہوتی یہ مہندری number تو سب سے پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں about the real number سمجھئے گا پہلی چیز آپ کی پریچھا کے لئے important پریوک کرنے کو ملے گا آپ کو اس کو ہم سب سے پہلے capital R سے پردرست کرتے ہیں capital R ہے اس کا مطلب واسطوک سنخیاؤں کا collection ہے دوسری بات definitions کی کرتے ہیں لیکن definitions کو ہم الگ الگ طرح سے سمجھتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے جیسے میں اس real number کو indicate کروں گا یہاں پر sorry میں اس real number کو آپ کو میں بتاؤں گا definition کے مادر سے تو آپ definition کو پہلے سمجھئے اگر پہلے میں نے کیا بتایا کہ سنخیاؤں کو پردرست کیا جاتا ہے capital R سے اب definitions کے اگر میں کہوں گا تو کہوں گا کہ ایک سنخیاؤں سمو ایک سنخیاؤں سمو جسے ہم سنخیاؤں ریکھا پر پردرست کر سکے وہ واسطک سنخیاؤں کہلاتی یہ بہت بڑی بات ہیں یہاں پر definition ہی سب سے بڑی چیز کو سب سے بڑی terms کو include کر رہا ہے even میں اپنی جنکاری کے ادھار پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی سنخیاؤں آپ کو دی جاتی ہیں calculation کے دوران جتنی بھی سنخیاؤں آپ کو دی جاتی ہیں کسی بھی پرکار کی mathematical concept کے دوران اس سب کی سب ہی واسطک سنخیاؤں ہی ہوتی ہیں جبکہ میرے اوپر کیا بتایا کہ سب ہی سنخیاؤں سمو مطلب سب ہی سمو لیکن سب ہی کو میں واسطک کہوں گا میں اس کا پورا classification آپ کو ابھی سمجھا دوں گا اور اس پورے fact کو آپ سیکھ پائیں گے ساری confusions آپ دور کر پائیں گے تو definition کے دوران میں نے کہا ان سب کو capital R سے پردرسط کیا جاتا ہے آپ capital R سے پردرسط کرتے ہیں تو میں نے definitions میں آپ کو کہا کہ سنخیاؤں پر پردرسط کی جانے والی سب ہی سنخیاؤں کو واسطک سنخیاؤں کہتے ہیں دیکھئے سنخیاؤں ریکھا سنخیاؤں ریکھا میں یہاں پر mid میں 0 ہوتا ہے ایتھر 1,2,3 till the infinite ایسے بڑھتا رہتا ہے minus 1, minus 2 till the minus infinite یہ ایسے بڑھتا رہتا ہے اب اس سنخیاؤں ریکھا پر پردرسط جتنی بھی سنخیاؤں ہیں اوہ سب کی سب سنخیاؤں ہیں آپ کی واسطک سنخیاؤں ہیں جتنی بھی سنخیاؤں ہیں اوہ سب کی سب کیاں ہیں واسطک سنخیاؤں ہیں اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں mid میں 0 ہوتا ہے mid میں 0 ہوتا ہے ایتھر بڑھے تو آپ کو دھاناتمک positive سنخیاؤں ہیں ایتھر بڑھے تو آپ کو دھاناتمک negative سنخیاؤں ہیں جرہاں ہیں 0 خود میں neutral ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا electron ہوتا ہے proton nabic کے اندر neutron ہوتا ہے electron آپ کا negative charge continue کرتا ہے proton آپ کا positive charge کرتا ہے جبکہ neutron balance rate کرتا ہے وہ neutral ہوتا ہے اس کے پاس کوئی charge نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر 0 ہے جو کی balance generate کرتا ہے negative اور positive کو divide کرتا ہے دو بھاگوں میں ایدھر کا بھاگ negative ایدھر کا بھاگ پورا کا positive اب یہ جو سنخیاؤں ریکھا ہے یہ اتنا بڑا collection ہے کہ آپ جو سنخیاؤں کہیے وہ سنخیاؤں اس پر پردرشت کی سکتی ہے مطلب کسی بھی question کا سارا part number کے دوران وہ سب کچھ یہی پر ہوتا ہے کوئی بھی answer سے TC پر available ہوتا ہے آپ کو میں اور جنگاری دوں اب جب ہم سنخیاؤں ریکھا پر سنخیاؤں کا پردرشن کر پا رہے ہیں وہ سب واسطوک کہلارہی ہیں اس میں اور کیا کیا fact ہو سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ایک واسطوک سنخیاؤں سے دوسری واسطوک سنخیاؤں کے بیچ اننت واسطوک سنخیاؤں پرابت کی جا سکتی ہیں اس کو کیسے سمجھیں گے آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے آپ اگر جیسے scale دیکھتے ہیں scale میں آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دو سنٹی میٹر دراؤ کریے لند دو سنٹی میٹر آپ نے بنا دیا آپ سے کوئی کہہ 2.4 سنٹی میٹر بنا دیجئے آپ بنا دیتے ہیں کوئی کہہ 2.4 3 سنٹی میٹر بنا دیجئے سمبو نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے 0 اور 1 کی میں بات کروں دیکھیں 0 یہاں پر ہے 1 یہاں پر ہے آپ کسی بھی division کو چاہے scale کا division دیکھیں چاہے گھڑی کا division دیکھیں آپ ایک سنخیہ سے دوسری سنخیہ کو 10 equal divisions میں باٹا جاتا ہے سائنس کا part ہے 10 equal divisions میں کچھ اس طرح سے line 4 1 2 3 4 ایسے بٹی ہوتی ہے اب اس کو 0.1 کہیں گے اس کو ہم 0.2 کہیں گے اب پھر اس کو 10 equal divisions میں آپ باٹ سکتے ایسے 1 2 3 4 1 2 3 4 0.11 کہیں گے 0.12 کہیں گے اب ایسے انت تک بڑھتا رہے گا کبھی بھی اس کا انڈ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگ کہتے کسی بھی ایک واسطرک سنخیہ سے دوسری واسطرک سنخیہ کے بیچ میں انت واسطرک سنخیہ ہوتی ہیں میں نے جن کسی واسطرک سنخیہ کے بیچ میں انت واسطرک سنخیہ پائی جا سکتی اس کا مطلب 0 کی ترند باد ایک نہیں ہوتا ہے جو gap include کرتا ہے انت سنخیہ کو اس لئے یہاں پر ایک range develop کی جاتی ہے ایک جو ہے area generate کیا جاتا ہے یہ ہو گئی ہماری واسطرک سنخیہ ہیں بات ہم کرتے کالپنک سنخیہ ہوں کی اب دیکھئے واسطرک سنخیہ ہیں اور کالپنک سنخیہ ہیں ایک بہت بڑا بھرم ہے جیسے ہماری جیون کا division کیا ہیں وہ سب تو واسطرک سنخیہ کا بھاگ ہے لیکن جن چیزوں کو آپ کالپن میں سنخیہ سکتے ہیں وہ آپ کالپنک سنخیہ کا بھاگ ہے اسی میرس کا بیگ ہوتے ہیں آپ direct تو interact نہیں کر سکتے نا تو نہیں کر سکتے اس لئے مر کے سورگ جانا مر کے نرگ جانا یہ سب آپ کالپ نا کے پارٹ ہوتے ہیں آپ کے امیانیری پارٹ ہوتے ہے اب اگر کوئی مر کے سورگ جائے لارڈ کے آئے بتائے ہم کو کیا ایسا کی real term میں use نہیں کی جاتی ہے مطلب ان کا proper calculation possible نہیں ہوتا ہے جیسے میں آپ دکھاتا ہوں آپ mass کا ایک important symbol root square root جس آپ ورگ مول کا symbol کہتے ہیں آپ اس کو پریغ ملاتے ہیں میں نے کہا 4 کا ورگ مول کریے آپ نے 4 ورگ مول بتا دیا سر minus under root 4 کا ورگ مول کریے اب یہاں پر confusion آتا ہے minus under root 4 کا ورگ مول کرنے کے دوران اگر کسی نے مجھے plus 2 دیا تو غلط ہے minus 2 دیا تو بھی غلط ہے کیوں کیونکہ minus 2 کا ورگ بھی دھنات مک ہوتا ہے کسی سنخیہ کا ورگ جس کسی بھی ریڈاتمک سنخیہ کا ورگ مول یاد کیا جائے تو جو پرکریا بنتی ہے وہ کالپنک سنخیہ ہو جاتی ہے مطلب سنخیہ کالپنک نہیں کوئی ہم کہا دیں minus 4 کالپنک ہے واسپک ہے under root کیا ہے under root ایک بڑی سمبل جس کا پریوگ میس میں بہت ساری بڑی بڑی سمسیوں کو حل کرا دیتا ہے اب دونوں کو جب مرج کر دیا negative کسی بھی integer یا بھن کو root کے اندر جیسے ہی رکھا ہم نے تورنتی واسنخیہ کالپنک ہو گئی مطلب سنخیہ کالپنک بن گئی کسی نے ہم کو پردرشت نہیں دیا تھا نا تو ہم کو دیا تھا ہم کو اس کو develop کر نا تھا ہم نے اس کو بنا دیا ہم گلتی کرتے گئے ہم مطلب ایسا پریوگ لائے لائیت میں جس سے واسنخیہ کالپنک ہو گئے اس کا بھی ایک نجات ڈھوڑھا گیا ایک سائنٹس تھے جن کا نام تھا بہت بڑے میثمیٹیس تھے انہوں نے ایک ورڈ دیا آئیوٹا آئیوٹا آپ کے پریچھا کبھی آج کی ڈیٹ میں پارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم آئی سے انڈکیٹ کرتے ہیں آئی سے انڈکیٹ کرتے ہیں اور آئی کا مان انہوں نے سرپرثم بتایا کہ آئی کو آپ under روڈ مانس 1 لیم دیجئے تو کسی بھی انیسیٹیو مطلب ایک طرح سرورات کی سنکھیا جو مان ہوتی اگر اس کے نیگٹیو کو ہم روڈ کے اندر رکھ دکھائیں تو آئی کے سکتے ہیں اس کو انہوں نے سائیکلک پروسیجر میں رکھا مطلب آئی کی پاور چار تک بیلو روٹ ہٹ جاتا دو ہو جاتا اس در سے بھی آئی کی پاور 3 اگر آپ کریں تو آئی سکوئر آئی کرنا پڑے مطلب آئی ہو جائے اور آئی کی پاور چار آپ کریں گے تو مائنس 1 کا سکوئر پلس 1 لیکن بیلو میں پریورتن نہیں آئے آئے آئی کی پاور پنچان بھی 1365 کیا ہے اس طرح کے پرسن آپ سے پوچھے جا سکتے آج کی ڈیٹ میں جو ہماری پریچھاؤں کا دور اس میں پوچھا جاتا ہے اس لئے ہم ان کو بھی ڈیٹیل سے آپ کو ڈسکرائب کریں گے آپ کچھ مت کریں جیسے آپ سے آئی جیسے اس کو جیسے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چار سے ڈیوائٹ کرنے کا مطلب اس میں 3 سے ڈیوائٹ کر دیجئے 24 94 94 95 95 95 3 i 3 3 i 3 3 ڈیس ڈیوائی ڈیوائی طرح سے آپ explain کر سکتے لیکن ہم یہاں ڈیوائی ڈیوائی 4 کہہ سکتے ہیں یا ڈیوائی کہہ سکتے کوئی دکت کی بات نہیں آپ یہاں پر ایسا کہہ سکتے ہیں اس لئے جب اس سیمبل کو ہم آئی کہہ رہے ہیں اور اس کا ارث پہلے سے ہمیں بتا چکے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں پلس مائنس 2 ای 2 آئی کیسے بتائی انڈر روڈ 4 کا مان آپ اوپر دیکھ رہے ہیں پلس مائنس 2 آپ نے بتایا اور آئی کا مان ابھی ہم نے ایولر کے ادھار پر انڈر روڈ مائنس 1 بتایا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ پلس 3 چیزوں کو سمجھیں گے مکھ definition آپ کی کیا تھی کسی بھی سنخیہ جو درد آتمک تھی اس کے ورگ مول کو گیاند کرنے کی پرکریا سنخیاؤں کو کالپنک سنخیہ بنا دیتی ہے سنخیاؤں کو کالپنک سنخیہ بنا دیتی ہے نہ کالپنک سنخیہ ہے کوئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ سب ہی سنخیہ کالپنک سنخیہ نہیں ہوتی سب ہی سنخیہ مکھ طور پر واسطوک ہی ہوتی ہیں وہ کالپنک بن جاتی ہیں سمجھ مری بات کو آگے بڑھیں گے واسطوک سنخیہ کے دو بھاگ ہوتے ہیں دیکھئے گا واسطوک سنخیہ کے پھر سے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک تو rational number دوسرا irrational number rational کو ہندی میں آپ پرمی سنخیہ کہتے ہیں irrational کو آپ پرمی سنخیہ کہتے ہیں اس کو ہم capital q سے indicate کرتے ہیں definition کے طور پر میں سب سے پہلے اس کی definition جنکاری آپ کو دیتا ہوں کہ پرمی سنخیہ کیا ہے سمجھ سب جہاں پر پہلی جنکاری دی جاتی ہے جہاں پر p اور کیوں دونوں integer سے بلانگ کرتے ہو دونوں پودانگ ہو ابھی میں پودانگ نہیں discuss کیا ہوں لیکن پودانگ بھی سمجھا دیتا ہوں لیکن ایک جنکاری اور ہم کو مشٹ کر دیتا ہے کہ کمان کبھی بھی سننے نہیں ہونا چاہیے مطلب کبھی بھی کسی سنکھیا کو اگر ہم بھننے کے روپ میں لکھ سکیں اور ایک جنکاری ہماری کمپل سری ہے کہ ہر کامان کبھی بھی سننے کے برابر نہ ہو تو وہی سنکھیا آپ کی پرمی سنکھیا کہلاتی ہے میں آپ کو اپنی سیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی سنکھیا ہے ہر سنکھیا کو جو بھی آپ calculation کے دوران پری ملاتے ہیں سب ہی سنکھیا کو آپ بٹا q کی روپ میں جرور لکھ سکتے ہیں آپ نے کہا 5 ہے 5 ہے 2 ہے 4 5 5 0.5 ہے تو آپ کہیں سنکھیا سب سنکھیا کو p q کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے کہیں بھی q کا مان سننے نہیں ہے یہ سب ہی سب ہی سنکھیا ہیں آپ کی پرمی سنکھیا کہلائیں گی اب یہاں پر بات ہوتی سننے کی سننے مطلب سننے بٹا something اگر ہم کسی بھی سنکھیا کو مطلب سننے کو کسی سے ڈیوائٹ کرتے تو مان ہمیسہ ایک سننے سنکھیا ہی آتی اس لئے سننے کو بھی ہم پرمی سنکھیا کہہ سکتے ہیں ہاں ایسا نہیں ہونا چاہی کہ ایک بٹا سننے آجائے تو وہ undefined سنکھیا ہے اس کو ہم پرمی نہیں نہیں سنکھیا کیا کچھ لوگ کہتے سر جو پرمی نہیں ہو پرمی تو اس سے ہم کو نہیں مطلب ہے ہم کو صحیح definition کی آوز سکتا ہے صحیح definition یہاں ہے کہ جو سنکھیا نان ڈیویجویل ہوں نان ٹرمینیٹنگ ہوں ٹرمینیٹنگ کارتھ ہوتا کٹے نا نان ترمینیٹنگ ہوں دوسرا نان ریپیٹنگ ہوں مطلب آورتی نہ میں آپ کی جانکاری بتات جب کسی سنکھیا کو بھائی سیدھی سی بھننے کی روپ میں آپ لکھنے کی پرکریہ میں ہے بھننے کے دوران کوئی بھی سنکھیا نہ نہ ہی آورتی ہو تو وہ ہی سنکھیا آپ کی اپ ریپیٹنگ کیا کہلاتی یہ ڈیفنیسن ہے بھٹ اس کو سمجھنا ایمپورٹنٹ ہے نان ترمینیٹنگ کا ارد سمجھئے پہلے جیسے اگر آپ کہہ دو کہ ترمینیٹنگ اور نان ترمینیٹنگ کو سمجھ لیجئے لیکن اب بھی جنکاری کیلئے میں بتا دوں کہ ترمینیٹنگ پانچ جا کے کمپلیٹی ترمینیٹ ہو جا رہا ہے آپ پندرہ کو چار سے بھاگ دینے پر سمجھ پوری طرح سے نہیں گٹے تین دسم سات پانچ آئے گا لیکن اس کو بھی ہم ترمینیٹنگ ہی کہتے ہیں مطلب دسم کے بعد چیزے رکھ جائیں تو اس کو بھی ترمینیٹنگ ہی کہتے یا آپ پارسل ٹرمینیٹنگ کبھی کبھی سنخیہ ہیں جیسے آپ دس کو تین سے بھاگ دیتے تو آپ پتہ تین دسم تین 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 کبھی بھی رکھے گا نہیں اس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ اب یہا کٹا نہیں ہے اس لئے آپ دماغ میں رکھ لیجئے کہ جب بھی بھاگ دیا جائے گا کسی بھی سنخیہ کو کسی بھی سنخیہ سے تو ہر سنخیہ ہمیشہ تین پرکار کے تین جن ریپیٹنگ ہو جائیں گی ایک دو پوری طرح سے کٹ جائیں گی یا دسم لو کے کچھ انکو کے بعد کٹیں یا کبھی نہیں کٹیں اور جو کبھی نہیں کٹیں گی وہ سنخیہ ہمیشہ ریپیٹنگ ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی ریپیٹنگ کو کہتے ہیں آورتی ہو جبکہ اس کے demand کیا ہے سنخیہ نہ تو کٹے تو یہ دونوں کٹیگری گائب کر دیجئے یہ تو کبھی پرمی نہیں ہو سکتے ہمیشہ پرمی رہیں نہ ہی آورتی ہو اور جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا نہ کٹیں گی سب آورتی ہو جائیں گی لیکن وہ کہہ رہا ہم کو آورتی نہیں چاہیے تو اس طرح سے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی بھن آورتی نہیں ہو سکتا بات سمجھ کیونکہ کا بٹوارہ ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہاں لیکن پانچ بٹا دو ہو تا جرور کاٹنے کی بات آتی گھر میں دو واریس ہو گئے تو پانچ روپے کی پرپرٹی کو دو لوگوں میں بات جائے گا تو ٹرمنیٹ ہونے کی اتنا دماغ پہ رکھ لیجئے گا تو irrational ایکچولی ہے کیا irrational بھی وہی چیز ہے جیسے اب ہم نے جبرجستی imanary بنا دیا تھا اسی طرح سے جبرجستی irrational بنا دیں گے کیسے سمجھ اب اگر جیسے جو requirement اس کی ہے تو کہہ رہا نہ کٹے نہ اوارتی ہو ایسا تبھی سمبھو ہے جب ہم ورگ مول گیاند کریں اور او بھی کس کا non perfect square numbers مطلب ایک کو چھوڑ کر چار کو چھوڑ کر نو کو چھوڑ کر سولہ پچیس چھتیس تنچاس چون سٹ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو چھوڑ کر جو direct کسی ورگ ہوتے ہیں جو روٹ 3 ہو گیا روٹ 4 چھوڑ دیجئے گا روٹ 5 ہو گیا روٹ 6 ہو گیا روٹ 7 ہو گیا 9 کو چھوڑ دیجئے 10 11 12 13 14 15 16 چھوڑ دیجئے گا اس طرح سے کسی بھی سنخیہ کا ورگ مول جب گیاند آپ کرنے جائیں تو سنخیائیں اپرمے سنخیہ بن جائیں گی دیکھئے روٹ نے کتنا بڑا division generate کیا ایک تو سب سے پہلے اس نے کالپنک بنا دیا تھا اب یہ اپرمے بنا دے رہا مکھ طور پر سبھی کامپلکس واسطوک ہیں کالپنک بن گئے تھے مکھ طور پر سبھی واسطوک پرمے ہیں اپرمے بن گئے ہیں دیکھئے پرمے کے پھر دو بھاگ ہو گئے ایک تو آپ بھن ناتمک بھاگ ہو گیا دوسرا آپ انٹیجر ہو گیا کیسے سمجھ آپ جیسے مالی جی number line پہ ہیں جی واسطوک سنخیہوں کی تھی اور مکھ طور پر اس سب پرمے ہوتی اس لئے میں ان کو ایسا بتا رہا ہوں یہ جو collection ہے اس collection میں جو visible ہے جو دیکھ رہا ہے آپ اس کو اٹھائیے تو سب کے سب کو ڈانگ ہے اور جو ان کے بیچ گیپ ہے جس میں نے کہا نہیں تھا کہ انند سنخیائیں ہوتی ہیں وہ سب گیپ والی سنخیائیں بھن سنخیائیں بھن باقی اگر میں اس کے definitions کی بات کر تو definitions میں 0 1 2 3 1 plus infinite minus 1 minus 2 minus 3 minus infinite یہ collection اب یہ سمجھئے کہ range نہیں ہے اس میں اور اس میں جمین آسمان کا انتر ہے کبھی کبھی ہم کلاس میں پوچھتے ہیں سب چھات رہی کہتے سر اے او دونوں ایک دیکھ رہے سب included تو بہت بڑا set ہے یہ بہت چھوٹا set ہے ایک طرح دیکھا جائے تو یہ ایک set ہے وہ range ہے یہ دماغ میں رکھی آپ لو تو آپ ایسے سمجھئے جو اس میں دیکھ رہا تھا اس کو اٹھا لیا تو وہی آپ کا پوڑانک ہو گیا پوڑانک میں پہلی property ہے دسمبلوں کے بعد سننے رہے گا وہ بھن کے روپ میں نہیں لکھا جائے گا پانچ ہے چار ہے تین ہے مانس ایک ہے مانس دو ہے اس طرح سے لکھا ہے پوڑانک ہے یہاں پر سمجھئے گا دو بٹا تین ہے تین بٹا چار اس طرح پوڑانک ہے تو آپ سمجھ دیکھ لی تھی یہاں 0 تھا 1 تھا 2 تھا 3 تھا 1 plus infinite تھا یہ تو پوڑانک تھا اسی پوڑانک کو ہم تین روپوں میں بات سمجھ سب سے پہلے میں نے کہا 0 جیسے اس میں تھا 0 کے ادھر سائٹ سب کے سب positive integer ہے 0 کے ادھر سب کے سب negative کا ہے وہ decreasing moment ہے وہ ڈھڑتا کرم ہے 0 کے ندیق جو سب سے پہلا کھڑانک ہے ادھر positive side میں وہ سب سے چھوٹا دھاناتمک ہے 0 کے ندیق جو سب سے پہلا negative side میں سب سے بڑا ریڈاتمک ہے کیونکہ یہ سب گھڑتے چلے جاتے ہیں مطلب سب 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 دھاناتمک کو نہیں گیاند کر سب سے چھوٹے ریڈاتم کو نہیں گیاند کر سکتے ٹھیک ہے category کی بہت چیزیں آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے category کی بہت کر 0 سے لے کر سب ہی counting numbers till the infinite سب ہی counting integers نا کی numbers وہ آپ دھاناتمک پڑانگ سنخیہ ہیں وہ آپ کی پون سنخیہ کہلاتی اس کو indicate w سے کیا جاتا ہے w سے کیا جاتا ہے 0 سے شروع کر کے جتنی بھی دھاناتمک پڑانگ سنخیہ ہیں وہ سب کی سب آپ پون سنخیہ ہے 0 کو اگر چھوڑ دیا جائے 0 کو اگر چھوڑ دیا جائے 1 سے شروع کر کے سب ہی پڑانگ سنخیہ ہیں پراکرتک سنخیہ کہلاتی natural number کا collection آپ کو سمجھ جنا ہے تو 0 چھوڑ دیجئے 1 سے لے کر چلیے infinite تک سب آپ کی natural number پراکرتک سنخیہ کہلائی تو بس اتنا ہی فرق تھا اس میں 0 included نہیں ہوتا ہے تو definitions کے ادھار پر کوئی کہے تو سب ہی پراکرتک پون ہوسکتی ہیں ہوتی ہیں لیکن سب ہی پون پراکرتک نہیں ہوسکتی یہ بات آپ کہہ سکتے ایک فیکٹ کے ادھار پر آگے بڑھیں سنخیہ سب دو گڑن خند تو fix دکھ نی دکھ نی جیسے ایک دکھے گا اور سویم سنخیہ دو گڑن خند 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 کو آپ پراپت کر پا رہے ہیں تو آہا بھاج نہیں ہے اگر میں جیسے شروعات کروں تو شروعات دیکھئے confusion یہاں بھی آتا لوگ کے دماغ سب پہلے لوگ شروع کرتے کہتے سر ایک خود سے کرتی اور ایک سے کرتی باقی کسی سے نہیں کرتی لیکن آپ جانکاری بتا دو ایک دو گڑن خند نہیں ہوتا سیٹ کے ادھار پر دیکھا جائے کاؤنٹ لیکچر ہوں آگلے لیکچر میں ہم اس سے سمبند اگلا پارٹ کنٹینیو کریں گے تب تک کے لئے بہت بہت دھنیوا دھنیوا